ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے ہیرو کی سپرینڈر پلس بیسکس بائیک اور آج کے سوڈیو میں میں آپ کو بتانا والا ہوں کہ اس بائیک میں انجن اوائل کون سا ڈالتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی اس کا انجن اوائل جو نکالا ہے تو ہم نے کیا دیکھا اس کا جو انجن اوائل ہے کافی جیدہ گاڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا دیکھا کہ نو سو میل سے بھی جیدہ اس میں ڈالا ہوا ہے کسٹومر کا کہنا ہے کہ میں نے ابھی حالی میں مطلب قریب پانچ سے سات دن پہلے ہم نے انجن اوائل اس میں ڈالوایا ہے میرے بھائی نہیں ڈالوایا جبکہ برابر میں ہی ڈالوا دیا اور مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے گاڑی چلانے میں مجھے مجھے نہیں آ رہا جیسے کہ پہلے پک اپ آتی تھی اس طریقے سے نہیں آ پا رہی ہے ہم نے اس کا انجن اوائل کھول کر دیکھا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے مطلب کی بی ایسٹس بائک میں ایسا انجن اوائل کون ڈال سکتا ہے میں آپ کو پتا دوں آپ جو ہے مطلب گاڑیوں میں اتنی زیادہ پیسے فیسے 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 لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بائک میں جو ہے انجن وال کون سے ڈالوانا چاہیے کس طرح کی انجن وال جو ہے کمپنی ریکمینڈ کرتی ہے اپنے بائک کے لیے تو ہیرو سٹرینڈر بائک جو انجن وال ہوتا ہے خود کا ہیرو برانڈ کا اپنا ہی انجن وال ہوتا ہے جو ایمل ہوتا ہے وہ نو سیمل تک ہوتا ہے نو سیمل آٹھ سیمل اتنا تک جو ہے کمپنی والے اب دے رہے ہیں ہیرو کی جو ایک سپچیس سیسی آتی ہے اس میں جو ہے آٹھ سیمل ہی لگتا ہے اور جبکہ ہیرو کی سپلینڈر بائک ہے اس میں نو سے مل لگتا ہے تمہارے پاس دیکھئے ابھی ہیرو کا یہ جنوین انجن وال ہے اسے ہی میں ڈالنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے دوستو میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ اس میں جو پہلے ڈالا ہوا تک کتنا بیکار انجن وال ڈالا ہوا ہے یہ دیکھئے پورا جو ہے کٹورا اس میں بھر کے آیا ہوا ہے اور اس میں جو ہے پورا جو ہے گاڑا پن ہے جبکہ کمپنی جو ہے گاڑا والا جو انجن وال ہے وہ کبھی بھی نہیں کتے ہیں ڈال میکنک نیا ہو کوئی بھی مطلب کہیں بھی آپ نے جلدی بازی میں انجن وال کو چینج کروا دیا اور اسے پتہ نہیں کیسے بائک میں کتنا لگتا ہے تو انہوں نے گلتی سے ایسے ڈال بھی دیتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ دیکھئے یہ جو ڈبا دیکھنا ہے یہ آما لیوب کا ہے اور یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ایک ہزار ایمل یہ نو سیمل ہوا یہ ایک ہزار ایمل ہوا نو سیمل یہاں تک ہوتا ہے جو اس بائک میں ہمیں ڈالنا ہے ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بل بہت زیادہ گاڑا ہے اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو دیکھیں کلر دیکھ سکتے ہیں انجن اوال کا اور اس طریقے سے یہ گرتا ہے جیسے کہ شہد گر رہا ہو اتنا جاتا یہ گاڑا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا ہوں دوستو کہ ڈبا کے اندر جو انجن اوال آیا ہوا ہے یہ پورا ڈبا جو ہے بھر گیا ہے دے سکتے ہیں بھر چکا یہ دیکھیں یہاں تک آ گیا ہے یہ یہ یہاں تک آ گیا ہے یہ 9 ایمل ہوا یہ 1000 ایمل ہوا اور یہاں تک جو یہ اینجن اوال آ گیا تو اس سے باتہ呀 run ہو گیا مجھے لگتا دوستو 11 شمل تو کسی میرے پریزیا نہیں ڈال سکتا ہے مجھے لگتا ہے کس میں یہ 1000 ایمل ڈالا ہے اور ہوسکتا ہے کہ نکال کے سامنے جو اچھے طریقے سے نیچے سے پورا ہوں ہوں صاف نہیں کیا ہو تو اس طریقے سے جب انہوں نے ایک ہزار ایمل کا ڈالا تو اس طریقے سے جو ہے یہ قریب 11 ایمل ہو گیا جبکہ انجن اور اگر کیوں بھی چوراتا ہے نیچے گراتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس ایئر کی سویدہ ہے ڈائریکٹ گاڑی کھڑی رکھتے ہیں سیدھا تو ایئر یہاں سے پریسر مارا اور ڈائریکٹ انجن جو ہوگا اس پہ جو کلس کے نیچے جو کٹو رہا ہوتا ہے اس میں جو پڑا ہوا رہے اگر آپ کے پاس ایئر کی سویدہ نہیں ہے تو قریب آپ کو جا رائیڈ سیڈ میں جو ہے پانچ سے چھ مرتبہ جھکانا ہے تریبا تیس سیکنڈ ریشت کر کے ایک ایک منٹ کے بعد آپ کو تین چار مرتبہ جو آپ کو گاڑی جھکانا رائیڈ سیڈ میں اس طریقے سے سبھی جو پڑا ہوا رہے کلس سیڈ میں یا پھر گیر کے سیڈ میں وہ اچھے طریقے سے نکل جاتا ہے تو بدلتے سمیں بھی بہت سارے میکنیک لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے نیچے جو ہے انجن وال کو نہیں گرا سکتے اس میں اگر نو سیمیل ڈال رہا تو پھر جو ہے وہ نو سیمیل ڈالنے کے بعد وہ ایک ہزار ایمل ہو جائے گا جبکہ یہ انجن ہے یہ انجن ہے نو سیمیل کا کیب سیڈی ہے نو سیمیل سے زیادہ میں بلکل بھی نہیں ڈالنا چاہے اگر آپ انجن وال زیادہ ڈالتے ہیں تو جو چال ہے بھاری گتری میں ہو جاتی ہے انجن کی جو پک اپ ہے وہ کمجور ہو جاتا ہے پسٹن یا پھر کریں گے پھر کلچ پریٹ جو ہے اسے مطلب طرف سے دواب پڑھنے لگتا ہے اچھی طریقے سے اسے جو ہے ایر نہیں مل پاتی اچھی طریقے سے وہ لیو ریکنس نہیں کر پاتا انجن کے اندر جس بائک میں جتنا انجن وال لگتا ہے اتنا ہی ڈالے اور جو انجن وال ریکمینڈ کرتا ہے کمپنی جس گریٹ کا ریکمینڈ کرتا ہے وہی گریٹ کا ہی ڈال ہے تو میں اس میں کیا کروں گا ابھی ہیرو کا جنوینڈ ڈال رہا ہوں ہیرو کا جنوینڈ انجن وال یہ دکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹین ڈبلو تھٹی میں اور ایسے گریٹ کا ہے یہ ٹین ڈبلو تھٹی میں یہ بلکل اوریجنل ہوتا ہے ہیرو کا جو سوروں میں ڈالتا ہے جس وہ ہی انجن وال ہے کمپنی ہے اس کا دیکھیں ٹائیڈ وارٹر کمپنی ٹائیڈ وارٹر رہے پھر بھارت رہے میک رہے وہ آپ کو بھی ڈالوا سکتے ہیں یہ سب ہیرو کا ہی جنوینڈ ہوتا ہے اگر میرے پاس یہ نہیں رہتا تو میں اس میں یہ ڈالتا ہوں حالانکہ یہ بھی ہمارے پاس ہے لیکن ویڈیو میں دکھانے کے لئے میں نے آپ کو ہم نے سوچا کہ نہیں آپ کو یہ ہی دکھا دیا اور یہ ہی ڈالنا بہتر رہے گا میں بھی اپنے بائک میں یہ ہی ڈالتا ہوں اور خاص کر کے دوستو بتا دیں کہ ابھی سردی کا موسم آگیا ہے اور سردی کے موسم میں آپ بلکل بھی مطلب اس سے زیادہ کرنا ڈالوائیں مطلب 20W 40 جو بہت زیادہ لوگ چلاتے ہیں میکنک لوگ وہ آپ کو نہیں ڈالوانا ہے جب بھی ڈالوانا ہے 10W 30 کا ہی ڈالوانا چاہے کسی بھی کمپنی کا ہو ایسا نہیں میں کہوں گا کہ ہی رو کئی آپ کو ڈالوانا ہے کیسٹرول رہے گل پر ہے موٹر ہے جو بھی رہے آپ کو مطلب 10W 30 کا ہی ڈالوانا ہے اس سے زیادہ کرنا ڈالوانا ہے کیونکہ سردی کے موسم میں جو ہے انجن اٹھنڈا رہتا ہے جلدی سے انجن گرم نہیں ہوتا ہے اور جب تک انجن گرم نہیں ہوگی انجن کو پتلا نہیں ہوگا تو گاڑی کی جو پکا رفتار اچھی طریقے سے نئی بن پائے گی ٹھیک ہے تو اگر گاڑا انجن والگر آپ یہاں ڈال دیتے ہے تو جلدی سے وہ جو پتلا نہیں ہوتا اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا انجن کے اندر اچھے طریقے سے پک اپ نہیں بن پائے گی اور اس کے جریعے سے سٹارٹنگ کی سماسی آج جلدی سے ریس نہیں بن پائے گا تو آپ کو یہ انجن والد چننا ہے چیک کسی بھی کمپنی کا ہو تو اس طریقے سے میں نے اس کا سارا انجن والد جو جھکا کے گرا دیا ہے اور اب جو اس میں ہم ڈالنے جا رہے وہ نو سے ملکہ ہی ڈالنے جا رہے ہیں اور کسٹمر کا بھی کہنا سر کہ میں اس بائک میں یہی انجن والد ڈالوا رہا موٹا تھا گاڑا تھا یا ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب لوکل برانڈ کا ڈال دیا وہ بہت سارے برانڈ بھی مارکن میں آنے لگے ہیں اور اس میں کیا ہوا تھا وہ انجن والد بیش ڈالیس ہوتے ہوئی جو ہے اس سے بھی زیادہ آدھی گاڑا ہوتا ہے چپ چپا زیادہ ہوتا ہے اس میں وہ سب انجن والد جو ہے خاص ہوئے دوستو بی ایسٹس بائک میں نہیں ڈلوانا ہے ٹھیک ہے تو ہر چیز کی پہچان رکھیں آپ لوگ کہیں بھی دھوکے میں نہ آئیں تو میں آپ کو یہ انجن والد ڈیریکٹ جو ہے لائپ کروپ کے ساتھ ڈال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب بھی جو میں گرار ہوں یاد عجید سا لگ رہا مجھے بتائیے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی اس کے اوپر جب مطلب یہ شہد پڑا ہوا ہو اتنا زیادہ یہ گھڑا ہے میں آپ کو یہ ٹیسٹ بھی کر کے دکھاتا ہوں ہم نے دیکھی یہ دو ڈیبہ لے کر رکھا ہے دونوں میں ہم چیک کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے چیک کیا انجن والد کا پہچان میں اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ گھڑ کلر میں آتا ہے اور اس سے پہلے جو ڈالا ہوا ہے وہ گھڑ کلر نہیں ہے کچھ دوسرا یہ کلر ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اتنا پتلا ہوتا ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہیرو کا پہچان ہے اس کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اتنا بھی گندہ مہک نہیں لے گا کہ ہم اسے سوم نہ پائیں اوریجنال کا پہچان یہ ہوتا ہے اور یہ کچھ عجیب ہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کوئی پتا نہیں کی کون سی کمبانی کا ڈالا ہوا ہے تو خیر جو بھی رہے میں اس کی شکایت نہیں کروں گا بس اتنا میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی قیمت کی بائک چلاتے ہیں یا پھر آپ اپنے شریر کو بچانے کیلئے جس طریقے سے اچھے پروٹین کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کے انجن کو بچانے کیلئے بھی آپ صحیح انجنال کا استعمال کریں جس طریقے سے انجنال کا پہچان آپ لوگ کر سکتے ہیں باقی اگر بدلنے کی بات کیا جائے تو آپ پچیس دو ہزار سے لے کر پچیس سو کلیمٹر میں آپ اس کو بدل دیں حالانکہ کمپانی تین ہزار کا بات کہتا ہے لیکن تین ہزار جو ہے ہم لوگ اپنے شیطر میں نہیں چلا سکتے ہیں ایئر فیلٹر جو کافی زیادہ بیکار کنڈیسن میں ہیں یہ پوری طریقے سے جائے ایئر فیلٹر جام ہو گیا ہے دوستو اگر اس طریقے کے ایئر فیلٹر اگر آپ اپنی بائک میں لگا کے چلائیں گے اتنا زیادہ اگر جام رہتا ہے تو گھاڑی کی جو پیک اپ کبھی بھی ٹھیک تیس نئی بنے گی انجن آور ہیٹنگ ہوگی اس کے ساتھ ہی دوستو میلیج کی سمسیاں بن پائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو ایئر فیلٹر جو چینج کروانا ہے دو سے تین بار اگر آپ سرویس کراتے ہیں تو تیسری سرویس پر جو آپ کو یہ چینج کروانا ہے کمپنی کہنا ہے کہ چھے ہزار کنوڑا پہ آپ کو لوگ چینج کروانا ہے لیکن میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ چھے ہزار نہیں آپ کو قریب جو ہے سات ہزار پھر آٹھ ہیر کی قریبی جو آپ کو ایک بار ایئر فیلٹر کو چینج کروانا ہے کیونکہ یہ ایئر فیلٹر جو ہے کلین نہیں ہوتا اس میں جو ہے اوائل لگتے آتی ہے اوائل لگنی کی وجہ سے اس پہ جو دھول پڑے گی وہ چپک جاتا لگ سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ کیسے سروجز پہ جو اسے جرور چینج کروائیں تو میرے خیال سے اس کا کبھی تک چینج نہیں ہوا ہے کیا چینج نہیں ہوا ہے چلو چاہوز سے چینج کر دیتے ہیں اگر یہ سٹیل برڈ بران کائے ہم یہ فیلٹر ہے آپ کو اسے دے سکتے ہیں دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہے ہے تو آپ اسے ضرور چل کروائیں اس طرح کا ایئر فلٹر جو آپ کو نہیں چلانا ہے ہرگیز نہیں چلانا ہو سکتا ہے میں جنسی میں آپ ایک دو دن چلائیں لیکن آپ اسے چل کروائیں بہتر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ بائک کتنی چل چکی ہے میں آپ کو یہ بھی دکھا دے رہا ہوں اب تک جو ہے گیارہ چل چکی ہے اور اتنا چلنے کے باوجود بھی جو ہے جو ہے ایئر فلٹر ابھی تک چینج نہیں ہوا ہے تو ان سب چیزوں کا دوستو دھیان رکھنا چاہیے ہمیں خاص کسی بھی بائک کے اوپر آج آپ یہ ویڈیو کافی ہیل فول ڈھائی ہوگی ویڈیو کو لائک کردھا اور شیئر کردھا چینل بھی نئے چینل کو سبسکرائب کرکے بیلے میل پرسکتے ہیں تھانکی دوستو ڈیو 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 ڈیو